میں جوگشورگرگ ودایق جالور سچے تک پازپا ودایق دل اور اس جن آکروش یاترہ کی درشتی سے پردیش کی مانیٹرنگ ٹیم کا ایک میمبر آپ کے بیچ میں پچھت ہوں اس دسمبر میں کاؤنگریش سرکار کے چار سال پورے ہونے جا رہے ہیں جیسا پہلے انہوں نے کیا ہے ہر سال پورا ہونے پر ایک سال بے مصال پھر دو سال بے مصال تین سال بے مصال اب یہ چوتہ سال ان کا ہے اس کا جشن وہ منا پائیں گے کہ نہیں یہ تو بوشے بتائے گا اشوگلو صاحب اور شتین پیلی صاحب میں جو سنگر چل رہا ہے وہ کس مور تک پہنچے گا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو سمیں بتائے گا لیکن بھارتی جنتہ بھارٹی اپنی طرف سے تیار ہے چار سال میں جو کاؤنگریش سرکار نے جو راجستان کی جنتہ کی درگتی کی ہے اس کے بارے میں ہم راجستان کی جنتہ کو سارے فیکٹس سارے تتھیر آپ کے مادم سے یاد دلانا چاہ رہے ہیں جنتہ کو سب پتا تو ہے لیکن ہم آپ کے مادم سے یاد دلانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے یہ جن آکروش یاترہ ہم نے تیع کی ہے یہ لگ بگ چودہ دسمبر تک چلنا ابھی تک پرستا بھی تھا ہے اور ہر جلے میں ہر ویدان سبا میں جائیں گے الگ لگ رتھ بنے ہر ویدان سبا کے لیے دو سو رتھ بن کر تیار کر رہے ہیں جن کے لانچنگ ہمارے ایک تاریخ و ہمارے راشتری ادھک یہ بھی نڈہ سب کریں گے جاپور سے ایک تاریخ ہو دو تاریخ ہو ہر جلے میں وہ رتھ لانچ ہوگا اور اور پھر تین اور چار میں ویدان سبا باہر وہ رتھ لانچ ہوں گے اور پھر اس کے بعد یادترہیں شروع ہوگی اور اس میں باہر کے میرے جیسے کارکتہ بھی آئیں گے اور استانیا نیتا جنپردینری کارکتہ وہ سب بھی اس کو کریں گے اور پورے دو سو بیدان سباک شہتروں کے گاؤں گاؤں گلی گلی تک ہم جانے کا پریاس کریں گے کوئی گاؤں نہیں چھوڑیں گے کوئی پنچایت نہیں چھوڑیں گے کوئی شہترہ نہیں چھوڑیں گے اور اس رتھ میں جو کلپنا کی ہے اس میں ایک تو شکایت پیٹی لگی ہوگی اور شکایت پیٹی میں گاؤں کے لوگ جنتہ میں سے بھی اس سرکار سے جو شکایتیں ان کو رہی ہیں چار سال میں جو شکایتیں پہلے سے تھی سمادہ نہیں ہوا یا نہیں پیدا ہوگی ان سب کے بارے میں وہ شکایت لکھ کر لیکن شکایت اس میں ڈال سکتے ہیں ان ساری شکایتوں کو ہم پردیش اس طرح پر اکھٹا کریں گے اور پھر ان کو ان کا اپیوگ کریں گے اس سرکار کے خلاف بلیک پیپر جاری کرنے کے سامنے اپیوگ کریں گے ہمارا اگلے چناؤں کا گوشنا پتر جب جاری ہوگا اس میں بھی ان کا اپیوگ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک ٹول پری نمبر مسکول نمبر بھی دیا ہے اس پہ جنتا کوئی بھی مسکول کر کے اپنا اپنی شکایت درس کروا سکتی ہے ایک ویب سائٹ بھی ہم نے لانچ کی ہے اس میں بھی شکایت درس کروا سکتے ہیں اور اس طرح سے آدھونکس جو سنچار کے آدھونکس جتنے بھی مادیم اپلپ ہے ان سب کے مادیم سے ہم جنتا کے آکروش کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایک آواز دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے مادیم سے سرکار کو بھی ساودان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے چار سال میں کیا درگتی کی ہے راجستان کی اس میں ان یاطروں میں لگ بگ پچھتر ہزار کلومیٹر کی یاطرہ دو سو ویدان سبہ ملا کر ہوگی اور اس نقشی سے سارے جیلوں کے پرباری ہمارے تیہ ہو گئے ہیں سارے ویدان سبہ کے پرباری تیہ ہو گئے ہیں جیلوں کے ویدان سبہوں کے سنیوجک پرباری باہر کے سنیوجک لوکل ایسے وہ بھی تیہ ہو گئے ہیں اور بوت اس طرح تک ہمارا سنگتہ ناطمک دانچہ بلکل تیار ہے ہر درشتی سے جتنے بھی ہمارے راجستان میں بوت ہے ان سب میں ہمارا سنگتہ ناطمک دانچہ بلکل تیار ہے اور اوستن ہم اس میں پچھت ہزار کلومیٹر بننا کہا اور لاکھوں کے سنگتہ میں ہم اس میں جنتہ تک پہنچیں گے اور ان کی آواز کو ہم سنیں گے یہ جو یاترہ ہوگی اس میں ہم بیس ہزار سے ادھیک چوپا لے کریں گے گاؤں میں بیٹھ کے گاؤں کے لوگوں کی سننا بیس ہزار سے ادھیک چوپا لے کریں گے بیس ہزار کے آس پاس نکڑ سبائے ہوں گی اور اس میں یوہ مورچہ مہلہ مورچہ ہمارے جو سات مورچے ہیں ساتوں مورچوں کو ہم نے کہا ہے ایک ایک ہزار چوپا وہ سارے مورچے بھی کریں گے پورے راجستان میں ملا کر او بیسی مورچہ بھی کرے گا ایسی مورچہ ایس ٹی مورچہ ساتوں مورچے ایک ایک ہزار کی چوپال سبجے اپنے لیول سے منز کریں گے یہ بھی سارا اس میں تیہ کیا ہے اور جو نو مت داتا جوڑے ہیں جو اگلے چنان میں پہلی بار اپنا بوٹ ڈالیں گے ان سب سے سمپر کرنے کام بھی اس دوران ہوگا اس میں راجستان نے جو پچھلے چار سال میں راجستان سرکار نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں ہم کو بہت زیادہ بولنے کے افتیتہ نہیں رہ گئی ان کے ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سرٹیپکٹ دے رہے ہیں مکہ منتری اپنے اپنے مکہ منتری کو ناکارا نکمہ بیکار ثابت کر رہا ہے اور اپنے مکہ منتری اپنے مکہ منتری کو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور اس لئے ہمارے پاس ہم کو زیادہ ہے ہماری بھومی کا انہوں نے کافی کم کر دیے اور جنتا بھی ان سب کو دیکھ رہی ہے اور کیا کیا درشی راجستانے دیکھے ہیں کہ ایک نوزاد ششو کا شو کتے نوچ رہے ہوں اسپتال میں سے ایسے درشی بھی اس راجستانے دیکھے ہیں جو بہت دردناک ہے اور جیپور جیسے شہر میں جہاں بھارت میں آنا والا ہر تیسرا پریٹک جیپور ضرور آتا ہے وہاں کوئی ابلا روٹی مانگ رہی ہو اور اس کو روٹی کے بدلے میں اس کے اسمت لوٹ لی جائے ایسے شربناک درشی بھی اس راجستانے ان چار سالوں میں دیکھے ہیں راجستان کی جو ساکھتی ہماری اس کو بٹا لگا ہے اس میں انسان چاہے میلہ ہے چاہے ویسی ہے چاہے ایسٹی ہے چاہے یوہ ہے چاہے گریب ہے چاہے امیر ہے نہ اپنے گھر میں سرکشت ہے نہ گھر کے باہر مولے میں سرکشت ہے نہ شہر میں سرکشت ہے نہ سڑک پہ سرکشت ہے نہ اسکول میں سرکشت ہے نہ ہاسپٹل میں سرکشت ہے سب جگہ از سرکشاہ کا ایک دنش ایک آتنک ایک وہم اور ڈر ان لوگ سب کے سارے ناغریکوں کے دماغ میں ہر سمیں رہتا ہے کب کیا گھٹیت ہو جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ساڑھے آنٹھ لاکھ سے زیادہ مقدمہ ان چار سال میں درج ہوئے جو اب تک کا ریکارڈ ہے اب سرکار کہتے ہیں کہ ہم درج زیادہ کریں درج نہیں کرنا یہ پریاس اب بھی چل رہا ہے لیکن گھٹنا ہے اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ان کو درج کرنا ہی پڑ رہا ہے اور اس لئے یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے اتنے ادھک گھٹنائے ہونے کا لائن آرڈر کے استیتی بہت دہینی استیتی میں راستان کی پہنچ گئی ہے اس کا بڑا قارن میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اپرادیوں کے مند میں جو پولیس کا اور سرکار کا جو ڈر رہنا چاہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اقبال قائم رہنا چاہے وہ سماپت ہو گیا ہے نہ پولیس کا ڈر ہے نہ سرکار کا ڈر ہے اور ڈر اس لئے ختم ہوا ہے کہ پہلی بات تو اپرادی پکڑے نہیں جاتے اور پکڑے جاتے ہیں تو ان کے خلاب کوئی پرباہوی کاریوائی نہیں ہوتی یا تو ایف آر لگ جاتی ہے اور یا پھر وہ کھوٹ میں جا کے بری ہو جاتے ہیں اتنا لچر کیس تیار کیا جاتا ہے اس کے قارن سے اپرادیوں کو یہ لگنے لگ گیا کہ اس راز میں ہم کچھ بھی کریں ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے یہ جو ایک ماحول بنا ہے اس کے قارن اچانک سے گھٹنوں کی اور اتیہ چاروں کی سنکھیہ بہت بڑھ گئی ہے برطور میں جس طرح سے گولی باری ہوئی تھی اور سگے بھائیوں کو موت کا شکار اس میں ہونا پڑا وہ بھی دن دہاڑے سرعام شہر میں وہ اپنے آپ میں ایک بہت انہونی گھٹنا تھی درازل پہ سامانتیاں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی لیکن وہ ہوا دھارمک ہمارے صدق کے کندر مندر رہے ہندو دھارمک صدق کے کندر ان کو لے کر بھی سرکار کے جو رویہ ہے وہ بہت ہی اپیکشہ کر آئے اور پجاریوں کو کوئی سمید نہ آئے سرکار کے بلکل نہیں رہی اس کے قارن پجاریوں کو اپنے حق اپنے حق کے لیے ادھکار کے لیے تو خود آتمدہ کرنا پڑ رہا ہے یا پھر ان کو ان کو لوگ جلا کے مار رہے ہیں ایسی دردان تگھٹنا بھی راستان کی درستی پر ہوئی ہے بھرت پور میں جو عوید خنن جو گوردن جی کی یاترک چورہ سکوز یاترک کا جو مارگ ہے اس مارگ میں عوید خنن ہو رہا ہے اور اس عوید خنن کو روکنے کے لیے واجب نیم انصور ہو رہا ہے اس کو نہیں عوید خنن کو روکنے کے لیے پورا سادو سماز پورے چار سال سے اندولند رتھائے اور سرکار اس کو نہیں روک پا رہے ہیں بھو مافیا خنن مافیا کا اتنا دباوی سرکار پہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کاروائی کرنے کی ہمت نہیں جھٹا پا رہے ہیں اور اس سے آخر پریشان ہو کر چیتاونی دینے کے بعد پندرہ دن پہلے چیتاونی دی اس تاریخ کو میں آتمدہ کروں گا پھر بھی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا تب ایک سنیاسی کو وہاں آتمدہ کر کے اپنے پران تیاغنے پڑے اس کے بعد سرکار کچھ حل چل میں آئی پر اب بھی وہاں پہ کچھ ساری سکایتوں کا سمازن ہو گیا ہو ایسا نہیں لگتا برشتہ چار کو لے کے مکہ منتری جی بار 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 کرتے ہیں جیرو ٹالرنس جیرو ٹالرنس جیرو ٹالرنس کی پول اس دن کھل گئی جس دن سکشک دیوز کے کارکم میں رازستان بر سے سمانت ہونے والے سکشک آئے ہوئے تھے ان کے سامنے مکہ منتری نے پوچھا کہ بھئے آپ لوگوں کو ٹرانسپر کے لیے پیسے تو نہیں دینے پڑتے نا اور سارے سکشکوں نے ایک آواز میں کہا کہ دینے پڑتے ہیں سکشا منتری کی موجودگی میں ان کے موہ پہ ایک طرح سے انہوں نے تپڑ مارا اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پرشتہ چار کے پتے جیلو ٹولرنس والی نیتی اپنا رہے ہیں تو یہ ایک مزاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور ستن ہر بارہ کلومیٹر پہ کوئن کو اعدھکاری کرمچاری ٹریپ ہو رہا ہے ہر دوسرے دن کوئن کو ٹریپ ہو رہا ہے یہ اتنی زیادہ گھٹنا ہے جو ہو رہی ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تو اس سے لگتا ہے کہ اتنے سارے باتیں کرنے کے بعد بھی پرشتہ چار بڑھ رہا ہے چرم تک جا رہا ہے اور اس کا کوئی کنٹرول ہی سرکار کا اس پہ نہیں رہ گیا راجتہ میں ایک عجیب سی وہ ماحول بنا ہوا ہے کہ سرکاریں ہر پانچ سال میں بدلتی بدلتی ہے اور اس میں کئی بار انٹین کم ملسی ہوتی ہے کئی بار کچھ پرسیپشن ایسے چل پڑتا ہے اس کے کان ہو جاتا ہے لیکن اس بار جو سرکار بدلے گی وہ سرکار اپنے بوش سے گرے گی اپنے کرموں کے کان جو انہوں نے ماحول بنایا ہے اس سے گرے گی اور خود ہی اپنے سارے اس کے جلی جمہدار ہوگی ہے پتن کے لیے یہ سرکار خود ہی پتن کی طرف اگرسر ہو رہی ہے بھارہ سرکار جنہیت میں جو جو کام کر رہی ہے اس کا لاب راجستان کی جنتہ کو نہیں ملے اس کا پورا پریاس کانگریس سرکار کر رہی ہے بھاما شاہیوزنہ اسی درستی سے پیدا ہوئی اور سارے دیش نے اس کی تعریف کی پردان منطری جنہیت نے اس کی تعریف کر کے پورے دیش میں آئیشوان بھارت یوزنہ کے لپے لاغو کیا ہماری مکہ مطری نے اس کو بھی نکار دیا بھاما شاہیوزنہ کو بھی نکار رہا آئیشوان بھارت کو بھی نکار رہا اور پھر وسندرہ جی کا نام نہیں رہ جائے بازپاہ کا نام نہیں رہ جائے موڈی جی کا نام نہیں رہ جائے اس لئے انہوں نے اپنے ایک الگ یوزنہ لانچ کی وہ لانچ وہ یوزنہ شروعات میں تو بھرتر سے پھٹ گئی اب تھوڑی بہت چلنے لگی ہے کہیں کہیں پہ لیکن اس کے ایک بڑا نقصان راجستان کے پرواسیوں کو ہوا ہے راجستان کے پرواسی پورے دیش میں ہی نہیں پوری دنیا میں اور ہم کو ان پر گروہ ہے وہ دیش کی ایکونومی کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا یوگدان کر رہے ہیں کورونا کے لوگ ڈان کے سمیبی ان پرواسیوں کی بھاونہ کو سمجھنے میں راجستان سرکار ناکام رہی ان کو کوئی سیوگ نہیں کر پائی اور اب بھی اس چرنجیوی سواست بیمہ یوزنہ میں کوئی پرواسی کور نہیں ہوگا کیونکہ راجستان سے باہر یہ یوزنہ ہے ہی نہیں یہ دی ان کو آئیشوان بھارت کا لاپ دیا ہوتا تو وہ مدرہ میں بیٹھا بھی علاج لے سکتا تھا قوینتر میں بیٹھا بھی علاج لے سکتا تھا کیرل میں بیٹھا بھی لے سکتا بنگال میں بیٹھا بھی لے سکتا لیکن اس لاپ سے ان کو ونچت کیا گیا آئیشوان بھارت کا راجستان میں لاغو نہیں کر گئے میں نے ویدان سبا بھی پرشن اٹھایا میں نے خود نہیں اٹھایا اس کے بعد سرکار چہتی ہے ریسپونٹ کو نوٹ کیا اور اب انہوں نے آدھے دیا ہے کہ آئیشوان بھارت میں بھی ریشتن کرو دیر آئے درست آئے لیکن ان کو کرنا پڑا ایسی حالت انہوں نے کسان سممان نیدی کے ساتھ کی سمیں پر ڈاٹا اپلب نے کروایا ایک سال ہم پیچھے رہے باقی دیش میں کسان سممان نیدی ایک سال پہلے شروع ہو گئی راجستان کو ایک سال بعد ملی کیونکہ انہوں نے ڈاٹا اپلب نے کروایا بھارت سرکار کو اور جو کروایا وہ بھی آدھا دورہ تھا اب بھی یا تو ان کا ایک آنڈ نمبر غلط لکھ دیں گے ایک آڈ ڈی جی دور کر لیں گے یا آدھار کا لکھ کر لیں گے اور ایک یہاں جن آدھار اور ایک ڈالر کھا ہے وہ اور ڈالو اور کہیں نہیں ہے جن آدھار صرف راجستان میں آدھار اور ایک آنڈ نمبر دو پریابت ہوتا ہے یہاں جن آدھار اور ڈالو تینوں میں سے کسی کی ایک ڈی جی دور ہو گئی کسان منچید رہ جاتا ہے اس بار میں نے ایک بیدان سبب پریشن لگایا تھا راجستان بھر میں ایسا ہوا ہے لیکن میں وہ جالو جلوک کو لے کے لگایا تھا یہ کرشی آدھار ساہتہ ملتی ہے کسانوں کو اگر بارش میں کچھ کمی بیشی ہو جائے اتی ورشتی ہو جائے آنا ورشتی ہو جائے تو کرشی آدھار میں ساڑھے تیرہ ہزار روپے کسان کو معاوجہ جیسا کچھ سیوگراسی راجستان سرکار سے ملتی ہے میں نے پریشن لگایا کہ کتنے لوگ منچید رہ گئے جالو جل میں اکتالیس ہزار کسان منچید رہ گئے صرف اس لیے کہ ان کا کھاتا نمبر صحیح نہیں دیا ان کا آدھار نمبر صحیح نہیں دیا یہ جان بوجھ کے ایسا کچھ کیا جا رہا ہے کہ لاب نہیں دینا پڑے کسانوں کو اور پیسہ سرکار کے کھجانے میں بچ جائے اور یہ سارا اور خاص کر بارش سرکار کی حجنہ میں وشیث روپ سے کیا جاتا ہے تاکہ راستان سر بارش سرکار کے واوائی نہیں ہو جائے یہ اس سب سے بہت آتنکت ہے بارش سرکار سے جو کام ہو رہے ہیں بارش سرکار سے پیسہ آ رہا ہے جلدی ان مشنوں پیسہ آ رہا ہے آدھا پیسہ بارش سرکار کا آدھا راستان سرکار کو لگانا راستان سرکار کو پیسہ نہیں اس لیے وہ یوزنہ لمبیت ہو رہی ہے اور پیسہ لگانا نہیں پڑے ہم کو اس لیے جان بوجھ کے دونوں پائدہ ان کے ہو رہے ہیں پیسہ راستان سرکار کا لگانا نہیں پڑ رہا ہے اور مہدی سرکار کے واوائی نہیں ہو جائے اس لئے انہوں جان بھت کے انہوں نے یوجنہوں کو لمبت کیا جا رہا ہے عدیگاری کو کہا جا رہا ہے دیرے چلو دیرے چلو تاکہ وہ اس راجستان میں پانی کا کتنا محتوی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں خاص کر میں ریکستان سے آتا ہوں وہاں تو بہت زیادہ سمجھ جائے ہیں اور یہاں بھی منیجمنٹ کے سمجھ جائے ہیں لیکن جلد جیوہ مشن اتنا محتوی کانکشی مشن سفل نہیں ہو رہا راجستان میں کیونکہ راجستان سرکار اس کو لے کر اداسین ہے اور بد نیتی سے اس کو بلمبت کر رہی ہے ایسے بارث سرکار سے جو فصل بیما یوجنہ اس کا جو فصل بیما کا پرچار کرنے کے لئے راجستان سرکار نے جو واہن گاموں میں بھیجائے ہیں کرشیو باک کے مادم سے واہن بارث سرکار کے یوجنہ بارث سرکار کی اور اس پہ جو بینر لگتے ہیں ہارڈنگ لگتے ہیں فورٹو صرف مکھے منطری کا واہوائی صرف راجستان سرکار پیسہ بارث سرکار کا واہوائی راجستان سرکار ایسے اندرے گام ہو رہا ہے پیسہ بارث سرکار کا واہوائی راجستان سرکار کی بارث سرکار کا نام نہیں بھوتا یہ سارے راجنیتک ایک حلقے پن کے نشانی ہیں جس کا انہوں نے بہت ایک بڑا ادھارن عشو گلو صاحب نے پیش کیا ہے بارث سرکار کی ساری یوزنہ کے جو راجستان کو جو لاب دے رہی ہے اجولہ یوزنہ ہے آپ کے پراند یاواز یوزنہ ہے بھارت مالا سڑک جو یوزنہ ہے پراند سڑک یوزنہ ہے جلدیون مشن ہے بڑی بڑی یوزنہ ہے اپیوگی یوزنہ ہے راجستان کی جنتہ کو بڑی رہات دے سکتی ہے لیکن ان سب کے بارے میں اداسینتہ جو راجستان سرکار کی چل رہی ہے بد نیتی سے وہ جو بلمبت کرنے کا پریاز کریں اس کے قرآن راجستان کی جنتہ کو جو لاب ملنا چاہے وہ نہیں مل پا رہا ہے ہم بھارت دے پارٹی اپنے آپ میں دنیا کے سب سے بڑی پارٹی ہے اور صرف سنکھیا کے بل سے نہیں تو بیوستاؤں کے بل سے بھی ہمارے راجستان میں لگ بگ باونہ ہزار کل بوت ہیں ان میں سے پچاس ہزار کے آس پاس بوت ایسے ہیں ہمارے جن میں ہماری بوت وکائیوں کے فورٹو یکت ریکارڈ ہمارے پاس آ چکا ہے کیندرے کارلہ تک جا چکا ہے اتنا سنکٹن ہمارا ایک دم چاک چوبن تیار ہو گیا ہے اور اس لئے جب ہم کہتے ہیں کہ راجستان سرکار ریپیٹ نہیں ہوگی کانگریس اس میں ہارے گی اور بھارت دہ بھارت کی سرکار بڑے بھاری بھو مجھ سے آئے گی تو اس میں صرف ہم کانگریس کی انٹین کمبینسی کانگریس کی فیلیور کے برو سے نہیں ہمارا سنکٹن بھی پوری طرح سے تیار ہے اور ہم سکاراتمک پریاس بھی پوری طرح سے کرنے میں لگے ہوئے یہ جناکرو سیاترہ جو چلے گی اس میں ہر بودھ تک ہمارا ایک سندیش جائے گا اور کانگریس سرکار کے نکاراتمکتہ بھی ہم اجاگر کریں اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کے اندر میں شاسن ہے اس کے سکاراتمکتہ اور سنگتھن کا جو سوروب ہمارا مجبوط سوروب ہمارے پورے طرح طل پہ ہیں اس کا بھی ایک سکاراتمکتہ سندیش پورے پردیش میں جائے گا اور اس کے کرنے ہم بلکل کانفیڈنس سیاتن و اشواد سے کہہ سکتے ہیں کہ دوزار تیئیس میں بھارتی جنتہ پارٹی راجتان میں سرکار بنائے گی اور دوزار چوئیس میں پردان منطری پھر سے بھارت میں مولیجی کے نشطروں پھر سے بھارت میں ہم سرکار بنائیں گے یہ نشطر روح سے ہونے والا ہے بلکل صاف نظر آ رہا ہے اور راجتان کی جنتہ کا موڑ راجتان کا ماحول اور سب کچھ ایک دم صاف نظر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوں بلکل آشوست ہیں کہ ایک سال بعد سب کو ٹھیک ہوگا اور اس کانگریس کو اپنے انترکلہ کے کارن اپنے ککرموں کے کارن سطح سے باہر ہونا پڑے گا اور پچھلی بار میں جتنی بار یہ ہا رہے ہیں بری طرح سے اشوگلوت کے نیترط میں دوزار تین میں یہ ایک سو چھپن سے چھپن پر آئے تھے دوزار تیرہ میں یہ اکیس پر ہی رہ گئے تھے اس بار دوزار تیئیس میں یہ اس سے بھی نیچے جانے والے اس سے اس میں کوئی اتش شوکتی مجھے نہیں لگ رہی ہے آپ مجھے یہ کہنا تھا آپ سب کو دانے بات چلے کے بارے ہم کچھ ایک منٹ میں